یا ایوہ الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو فلا پاؤ گے تو لوگوں سے رسول نے کیا کہہ دیا قول یا ایوہ الناس لوگوں سے کہہ دیا اور لوگوں سے کہنے کا ریزلٹ کیا نکلا کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے جب رسول نے لوگوں سے کہا تو کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے ماننے والوں کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا اور ناماننے والوں کو کفار قریش مشرقین عرب ابو جہل ابو لہب جیسے ناموں سے یاد کیا گیا اور ماننے والوں کو ابو بکر عمر عثمان علی کے نام سے یاد کیا گیا انہیں صحابہ کہا گیا انہیں کافر کہا گیا میرے رسول نے بات تو بڑی سچی کہی تھی مگر بات سچی مانی ہر جگہ نہیں جاتی جیسے ہم لوگ بھی تو سچی کہتے ہیں کہاں وہ مانتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سچی بات کا انکار کیا جائے جب رسول کے مو سے نکلی ہوئی سچی بات نہیں مانے تو غلامانے رسول کے مو سے نکلی یہ کیا ہے کو مانیں گے ان کا بھی کنیکشن پرانا ہے اپنا بھی کنیکشن پرانا ہے تو میرے رسول نے لوگوں سے کہا یا ایوہ الناس اے لوگو لا ایراہ اللہ کہو تو تو لا ایراہ اللہ کہنے والے بھی ہو گئے اور نہ کہنے والے بھی اس کا مطلب چاہئے لوگوں سے جب تا ہوگے تو اس میں کچھ قائل ہوں گے کچھ منکر کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ ناماننے والے اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے اللہ نوز ایوری تھین پاس بھی جانتا ہے پرزنٹ بھی جانتا ہے فیوچر بھی جانتا ہے اس کو ماس منٹلٹی معلوم ہے اے میرے حبیب میں تمہاری فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری پریسٹیج بیان کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری پوزیشن بیان کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری ایکسٹرارڈنری پرسنلٹی کو بیان کرنا چاہتا ہوں اے رسول میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں اب اگر میں نے لوگوں سے یہ بات کہی دی تو لوگوں کی منٹلٹی مجبور کرے گی اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے اور کچھ ناماننے والے ہو جائیں گے اور میں تمہاری فضیلت کے انکار کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے میں لوگوں سے نہیں کہوں گا اے نبی تم ہی سے کہوں گا تاکہ نہ ادھر سے انکار ہو نہ ادھر سے انکار ہو پیارے حبیب میں تم سے کہوں گا میں انہیں بنایا ہے میں جانتا ہوں تم شاہید ہو مباشر ہو نظیر ہو اور تم بن کے آئے ہو تمہیں معلوم ہے تم شاہید ہو مباشر ہو نظیر ہو میں بنانے والا تم بننے والے میں سمارنے والا تم سمرنے والے میں نکھرنے والا تم نکھرنے والے میں ڈیکوریٹ کرنے والا تم ڈیکوریٹ ہونے والے میں حسن دینے والا تم حسن پانے والے میں دے رہا ہوں تم لے رہے ہو میں دینے میں سخی تم لینے میں سخی نہ میرا دان دینے میں دامن تنگ ہے نہ تمہارا لینے میں دامن تنگ ہے میں بے حساب دے رہا ہوں تم بے حساب لے رہے ہو اللہ بے حساب دے رہا ہے رسول بے حساب لے رہے ہیں یہ بدنصیب بیٹ کر کے چوپڑی رکھے حساب لے رہا ہے بے حساب کا حساب لے رہا ہے اب سوچو کہ یہ بندہ جب اللہ کا حساب لے گا تب تو ہستا ہے اور جب اللہ ان کا حساب لے گا تو ہستا ہے اللہم صلی اللہ سیدہ بہدالہ محمد مولا علیہ سیدہ بہدالہ محمد مبارک و سلیم سلام و سلام علیہ وسلم